میں نے حضرت صاحب اپنی بائی بھی زیادہ گدر آؤں حضرت میں نے سیکل آلا دور بھی دیکھا ہو ہے میں نے موٹر سیکل آلا دور بھی دیکھا ہو رزاق پڑھنے لیکن وظیفہ مسجد چنا پڑھی ہوگی تباہر جاکے پڑھنے میں اس کی حضور وہ کیوں فرمان لگی یار اوہ دے کاربیک ہے اوہی شاہ منگنی جیڑی سارے ہیں اور وہ تینوں نا پسند ہے آریفوں کا مقام ہے فرمان لگی اوہ دے کاربیک ہے اوہی شاہ منگنی ہے جیڑی سب کچھ یادہ نا پسند ہے یہ تباہر جا پہ پڑھی اوہ دے کاربیک ہے نا وظیفہ پڑھی یہ آریفوں کا مقام ہے لیکن اب تو حضرت عزیدی تھی تو سمجھ سے باہر ہے یوٹیوب پڑھی یہ فیس بک پڑھی میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور جناب میں مالا مان ہو گیا اوہ پہ یہ کتوں آیا ہے والا کامل ہم نے تو نہ کہیں پڑھا نہ ہم نے کبھی اس کو کہیں یہ تو اللہ کا نام ہے یہ تو تیرے دل کو صاف کرے گا یہ تو تیرے سینے کو پاہ پاہ وہ آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ اور حضرت جی امیری کے بعد غریبی بڑا اوکھا کام پراتھے کھانے کی عادت بڑی ہو اس اوکیاں بڑی اوکھی کھائی جاتے ہیں لیکن فقیری حضرت نہیں کام ہو اوکھی کارڈ فقیری والی تھے چڑھ سولی تھے اب تو لوگوں نے جناب موج ملہ لگایا ہو اوکھا کام ہے فقیری حضرت لیکن آئی جی لیکن لکھا ہے کہ حضرت نے شبر کر لیا لیکن بی بی صاحبہ سے صبر نہیں کیونکہ حضرت کو اس باپ کی ترق کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے سارا دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے اللہ 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 سوڑا دن نظر ایک دن گزرا دو دن گزرے تین دن گزرے چار دن گزرے پانچ دن گزرے چھٹا دن آیا بی بی صاحبہ آگئے آکے کہتے ہیں حبید یہ اب کیا تصویل یہ بیٹھے رہتے ہیں ہم سے نہیں یہ مانگیں سوکی روٹیاں کھائی جاتے ہیں جا جا کے کوئی میند مزدوری کرو کوئی پیسے کما کے لاؤ ہم بھی کوئی تغنوالہ کھائیں دانہ آدمی تھے اور اگر خاص سے بحث نہیں کی لوٹا مسلح قرآن پاک تصویلی اور چنگل چلیں سوکی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تری اور گوشہ اتنائی پھر تو خلوت میں آجب انجمہ نہ رہی سوکی تو پہلے کہتے ہیں جان بلے آتھے چلیے جتھے سارے انہیں ناکو ساڑی ساتھ بچانے ناکو تانہوں انہیں یہ تو سوکی پہلے دعائیں کرتے ہیں ہی بیٹھے کو تانو چار لپنڈے ہیں پسے لپنڈے ہیں پچھلے انہیں پھڑ کے بائے یہ تو دیل کوئی نہیں کرتا کہ تانو لپی ہے دل کرتا ہے اے تانو میرا پرزے پرزے جویں درزیدیاں ڈیرہوں اے نا لیران دیگل کفنی پاکے رلسان سانگ فقیرہوں بس حضرت ہڈر ہے تو ڈیوٹیاں دینی پڑتی ہے دیل واقعی کوئی نہیں کرتا دل کرتا ہے چل اتھے چلی وہ چلے گئے بھی سارا دن تصویح چلی اللہ اللہ رات پڑی اب بی بی صاحبہ کو نہیں پتا کہ ذکر کر رہے ہیں ہم نے وہ سمجھا کہ وہ شاید کو دیڑی شیڑی لگا گئے ہیں انہوں نے آتے سوال کیا حبیب مزدوری کی آپ نے فرمایا خوب کی وہ کہتے ہیں اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری آپ فرماتے ہیں میں نے ٹھانلا میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی میرا مالک بڑا کریم ہے مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آگئی ہے بی بی صاحبہ کہنا ہے کہ اچھا اچھا لوگ کل مانگ لائیے دوسرا دن آیا پھر چلے دیں سارا دن پھر تصویح چلی ہے اللہ 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 رات آئی تو پھر پھر کل والا سوال حبیب مزدوری کی آپ نے فرمایا ہاں کی وہ پھر پوچھتی ہیں اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری آپ فرماتے ہیں میں نے پھر ٹھل میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آگئی ہے بی بی صاحبہ اسے میں آگئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی پہلے دو دن کی مزدوری لینے ہی ہے اگر تم مزدوری دے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنے جائے اب عبداللہ جی صوفی کا دن تھا نا عاشق کا آپ فرماتے ہیں اس کی بات تیر بانکے میرے در ہلگی میں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے ہے کوئی ایسا بندہ نواز ہے کوئی ایسا کریم ہے ایسا کوئی ارحم الراحمی ہے ایسا کوئی اکرم الاکرمی فرماتے ہیں ساری راہ انسیس کیا لے تھا اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا دمیہ محمد باک صاحب نے یہ لکھا ہوگا کچھ تو ہوا ہوگا نا اب پتہ نہیں ہوا کیا تھا کچھ تو اس اس عاشق کے دل پہ جوٹ لگی ہوگی جب اتنا درد نکلا اندر جیڑی مینوی راگنا دےوے کیے اس دا لانا جیڑی مینوی راگنا دےوے کیے اس دا لانا سوڑے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹاڑا ہے بھئی میں اب دکھ سے کہنے لگا یہ بس پڑھنے اور سننے سنانے تک ہی رہ گئے اپلائے نہیں ہوئے گی اپلائے میں ویسے یتنے سپیشلی نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھ نقصہ تو نہیں کروگے چھلو شادی کارڈ آتا ہے آپ کی بھی شادی کارڈ تو شادی جب کارڈ آتا ہے تو شادی کارڈ بھی لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے بہن کیا آنا پا کے دے جاندے ہو پا کے جائے کونہ منا پیڑا ہے مسجد نہیں رکھی آئے مسجد نہیں رکھی آئے پیڑے گی شرلڈ جڑی ہے مسجد نہیں رکھی یہ اگر پرانے ہیں تو پالش کر کے آنا ویسکوٹ بین کے آنا ہاکی آنا ہجامت کروا کے آنا شیو کروا کے آنا اگر داڑی رکھی ہے تو خط بنوا کے آنا لکھا تو نہیں ہے تو کچھ کچھ میں نہیں لکھا ہوتا پھر بھی سارا کچھ کر کے جاتے ہیں کارڈ میں صرف لکھا ہوتا ہے دلہے کا نام دلہن کا نام برات کہاں جائے گی برات دوپیر کی ہے برات رات کی ہے نکاح کا ٹائم کیا ہے کھانے کا ٹائم کیا ہے حقصتی کا بس یہی لکھا ہوتا ہے اور کچھ بھی لیکن سارا کچھ کر کے جاتے ہیں لیکن ادرے یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مسجد جانا جب عرص پہ جانا جب ملاشری پہ جانا جب ذکر امام حسین کی معفل میں جانا تو سر ڈاون کے جانا وہاں تو لکھا ہوا ہے شادی کاڑ پہ لکھا کچھ نہیں سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہو یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن دیکھ لو کتنے سارند تہہ کتے گیا یار وٹانا پڑھنے سننے تک اس سے آگے میں ویسے پوچھنے لگاؤں جتنے ہباب لات میں جیڑی میں نہیں رنگ نہ دیو کیے اس دا سوڑے ملن ہزارہ آسانے یار بٹانے ہیں ہم تو یار کے لیے سار پہ ٹوپی بھی نہیں داکھا رکھتے ہیں ہم تو یار کے لیے سار پہ ٹوپی بھی نہیں رفتز میں نے آپ سے پہلے تُچھا ہے شادی کاڑ پہ بھی اس لکھا تو نہیں ہوتا آپ نے بھتیا کچھ نہیں لکھا لیکن آپ اے ٹوزی سارے نخلے کر کے جاتے ہو لیکن یہاں دکھا ہویا عداب ہے مسجد میں آنے کی عداب ہے معفل میں آنے کی عداب لیکن دیکھ لو حضرت کتنے سرننگیں ہیں اور میں پتہ نہیں ہے بذل بذل بیٹھے ہوئے ہیں میں دکھ پترہ آپ نوجوانوں سے کپنا رونے لگا ہوں اتنے دکھ کی بات ہے نہ عدرت ہم دیکھتے ہیں نہ اللہ ہمیں دکھائے وہ سکھنا فلمیں آپ کو بتا بنا رہے ہیں لیکن کیا ہو رہا ہے سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو سکھ ہیرو کا رول پلے کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ فلم میں بھی سر بے پگ میں نے بات ہیلت تو نہیں کی اس فلم میں بھی اپنے بابے کی پاکسار پہ انہوں نے عدرت جی فلم میں بھی بابے کی پاک نہیں چھوڑی اور امت نے ادھر عدرت جی مسجدوں میں چھوڑ دی عدرت جی مسجدوں میں چھوڑ دی پھر عدرت جی کیا پڑھنا تو کیا پڑھانا کہ جی جیڑی مہندی رنگ نندے کی حسدہ سونے ملن ہزارہ آسانی یار میں میں سے دلت اکثر نکاح پڑھانے جاؤں نا کبھی تو آج کل آپ کو پتا ہے وہ ٹرینڈ ہے پاگ کا عورت کلے کا عدرت ہے وہ شیروانی آج کل دولے ہمارے پینڈ کوٹ اللہ کرے جی وہ پینڈ کوٹ والا واپس آئے بھی نا چلو جیسے بھی اپنے ہی رنگ رہے تو دولوں نے آج کل وہ یہاں کلہ ہوتا ہے اور یہاں تو بھائی کوشش ہی ہوتی ہے اس کے دل پہ چوٹ کروں شاید کوئی بات بن جائے تو میں وہ نکاح پڑھا آکے نا تو میں دولے کے کان میں کہہ دیتا میں کہتا ہوں دولے آگے تجھ بھی ایک پڑچہ ہوگی تو اکساس دولے ڈر جاتی ہیں کہ حضرت میرا دے بھی آئے میرے دیکھنا مر جاؤ گے میں کہتا ہوں اتھے نہیں ہوا آگے ہوگے حضرت میں نے کیا کیا میں نے کہا اے آج کلہ یہاں پاکیاں ہیں نا سیرتے میں نے کہا میں نے کہا کوئی نے پاکستان میں نئی شک تو نہیں آئی جو کلہ یہاں پاکستان پر نہیں پہنکے آئے گا اس کے ساتھ دولہ نہیں رخصت کی جائی نہیں حضرت میں نہیں کل بروز قیامہ جب تُو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو پھر تجھے اللہ پاک نے پوچھنا ہے میں داست کبھن دیا ووٹی نہیں دیکھو اللہ بانا لے اسی کدھی ساڑھے یارلی بنیا دیا ہے ووٹی نہیں دیکھو اللہ بانا لے کدھی ساڑھے یارلی چیک کرو اس کے بالک ہونے سے لے کر مرنے سے پہلے تک کتنے جمعے پڑھ کے آیا ہے سارے چیک کرو ہو سکتا کسی میں بان نہیں ہو نہیں ہی ننگے دیری ساری شبراتیں دیکھو اس کی ہو سکتا کسی میں رات 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 ساری شبے میں راج چیک کرو ننگے سیری دس مرم ایک ہو ننگے سیری یومیں ستی کی اکبر دیکھو ننگے سیری یومیں عمر فاروق دیکھو ننگے سیری یومیں عثمانِ گنی دیکھو ننگے سیری یومیں مولا مشکل بشا دیکھو ننگے سیری یومیں سیدہ کائنات دیکھو ننگے سیری رمضان کے جمعے چیک کرو ننگے سیری اور تاج راتاں دیکھو ننگے سیری اور ستینی بیٹھ لو ننگے تیری اور ایتو بیٹھ لو ننگے تیری داخصروں سے کی جواب دے نیدو اندفاغ نے کچھ یہ بدیا ووٹی نہیں بارن نہیں ساڑھے سوڑھے نہیں نہیں بھئی کیوں بھئی نوجوان کیوں ربطر کا آپ اس میں بیٹھ لیا ہے کبلا شایف القرآن کا اور سے پاک میں نے کبھی حضرت تکلنو والا بیان کیا نہیں میں سیکھنے سکھانے جاتا ہوں کوئی دسوتے سے ہی حضرت جاؤں گا ہے چلو پاک نہیں ٹوپی سید کیوں یار کو وجہ تو بتاو یہ اللہ بھائی ننگے سر تو اس سکھ کو آنا چاہیے اس نے کبھی ہیروین کے دائیں ناچنا ہے کبھی اس نے بائیں ناچنا ہے اس نے کبھی بالا ایسے کرنے ہیں بھائی اس نے ناچنا ہے سر پہ اپنے بابے کی پاک بات کیا آ رہا ہے اللہ کے بندوں تم نے چھوٹ دیا زارہ کچھ اس لئے پھر حضرت کسی نے بڑا کمال کہا تھا کہنے والے نے پھتا کیا کہا تھا ان کے جو ہم گلام تھے خلق کے تھے پہ شباب ان سے پھرے ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وکار اس لئے پتر ناچنا ہے جتنے آپ پتر تو ہی سابو تو سوڑے ناپتا کیڑے رانگ چلگ دیو او دے محبوب دے رانگ چلے ایک کی رانگ میں اور کوئی رانگ نہیں ہے سر سوڑے کا رانگ ہے اور کوئی جیسے میں نے کہا نا یہ بھی مولانا پر لکھایا ہے یہ بڑا کمال ہے اگر فرماتے ہیں کچھ بادشاہ تھا تو اس نے نا وہ اپنے دربار میں سارے رنگ رکھے ہوئے تھے علماء بھی تھے سناخان بھی تھے فاز بھی تھے کرہ بھی تھے جس دن جو دل کرتا معفل لگا لیتا بھئی قرآن پڑھے آ جائے گا بڑا عدمی آدمی لکھا ہے کہ اس نے ایک بحروبیہ بھی رکھا ہوا تھا اس کا کام کیا تھا مختلف روح بدل کے نا آکے بادشاہ کا جی بہلانا لیکن ہونا کیا اس نے جب بھی روح بدل کے آنا نا بادشاہ نے پہچان لینا اس نے کہنا تو اپنے ہی ملدائے ایک دن اس نے تنہائی میں کہا ہر جس کام کے لیے بادشاہ نے مجھے رکھا مجھ سے آج تک نہیں ہوا یہ نہ ہو جیسے بادشاہ مجھے اپنے دربار سے نکالی دے وہ آکے نہ بادشاہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا بادشاہ نے پوچھا کہا اس نے کہا حضرت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں بادشاہ نے کہا بول اور اس کرتا ہے حضرت جب بھی میں آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کیلئے آیا اللہ نے آپ کو ایسی پھریک نظر تا کی ہے آپ نے مجھے پہچان لیا تو اس نے کہا پھر اس نے کہا بس حضرت اب بس دی بس بس آپ نے نا مجھے ایک موقع دے نا میں نے آپ کے سامنے فن کا مظاہرہ کر دے دیا تو اس نے کہا وہ بادشاہ کوئی اس نے کہا یاد رکھ اگر تو میرے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تو وہ لکھے جی وہ بادشاہ نے پھر غصے میں آکے کہا یاد رکھ اگر تو میرے سامنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میں تجھے پہچان جو مانگے گا دے دوں گا جا بادشاہی بھی دے دوں گا وہ گیا اس نے جا کے وہ پگلی وہ کچھ داڑی میں کچھ چیرے میں اس نے کچھ تبدیلی یا کی بچھ اپنا حلیہ بدلا اور جو شہر میں آنے کا واحد ایک راستہ تھا نا اس پہ بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی اور کہنا شروع کر دیا اللہ کہنا شروع کر دیا اللہ اب ایک بندہ گزرا دیکھا یاد کوئی بندہ آئے صوفی ٹائپ ہے اور کہتا کیا ہے اللہ دیسرا بندہ گزرا اس نے دیکھا بندہ آیا ہے صوفی ٹائپ ہے کہتا کیا ہے اللہ وہ ہوتے ہوتے سارے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ کوئی اللہ والا اب جس کسی نے آنا نا اس کے پاس جو نعمت ہونی اس نے آتے ہوئے لیتے آنا اب اس نے بھی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ والوں کی انداز کیا ہوتی تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پہ بستر لگا ہوا کاجن کا تیری گلی دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے حجب چیز ہے لذتِ آش آئی وہ جس جس نے آنا نا اس نے کچھ نہ کچھ لے کے آنا لیکن اس نے کیا کرنا کسی کی لائی ہوئی کسی چیز کو بھی آتے نہ لگا اگلے دن جب لوگوں نے آ کے دیکھنا تو لوگوں کے دل میں اس کی عزت اور قدر اور بڑھنا یہ تو واقعی اللہ والا ہے کسی چیز کو آتی نہیں لگا صرف توجہ ہے تو ذات کی طرف ہے وہ ہوتے ہوتے خبر بادشاہ کے محل تک بھی گئی کہ جب باہر کوئی اللہ والا ہے اس نے جسوس بلوائے اس نے کہا چیک کرو اللہ والا ہے کہ پوچھے ہو ہوگی اور بھی بڑا کچھ ہے نا دیکھو نا میاں صاحب تا بھروکے کہتے ہیں اے تے اللہ کاما رہ لے پر تے بڑھ 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 بہتے اس نے کہا چیک کرو کیونکہ وہ بھی اندر کا بھر آتا ہے اس کو پتا تھا یہ زارہ گچھو لے اس لئے اس نے بھی پورا رکھا جسوسوں نے دو تین دن جسوسی کی جا کر خبر دی بادشاہ سلامت واقعہ تنلہ والا ہے اس سے پہلے کہ بادشاہ آتا شہزادی آگئے اس نے آکے عرض کی ابا جی اس نے باہر کوئنا والا ہے اس نے کہا اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں زیارت کر رہا ہوں اس نے کہا چل جانا تو میں تھا لیکن چل پہلے تو ہو اور شہزادی آئی لوگوں نے بتایا شہزادی آئی اس نے کہا آتی ہے دعا نے اس ہی انداز سے بیٹھا شہزادی بیٹھی رہی دعا کے لئے کہا اس دعا کر جاتا شہزادی نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی اس نے کہا کہ اٹھا میں چھوڑ کے بیٹھا ہوں تو کن جہویلوں میں ڈال رہی ہے مجھے مجھے نہیں چیزوں کی ضرورت لے جا تجھے اس کی بھوک ہو گئی مشہزادی بڑی متاثر ہو کے گئی اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا اس کا شوق اور بڑھ گیا اب ظاہر ہے جی بادشاہ ہے سوکھا تو نہیں آنا لیکن وہ دن آئی گیا کہ جی بادشاہ بھی آیا دیکھنے کے لئے لوگوں نے آکے بتایا بادشاہ ہے اب اس دن وہ بھی بڑا ڈرہ ڈرہ بیٹھا کہ آج تیرے فن کا انتحان ہے آج بتا لگے گا تو کتنا کاری گا گا لیکن کیا ہوا کیونکہ بادشاہ بھی عزرت عقیدت دیکھی آیا بادشاہ نے بھی وہ گہری نظر نہیں ڈالی بادشاہ بھی عقیدت ہے نظریں جھوکھائے بیٹھا رہا ڈرہ ڈرہ سا وہ بھی ڈرہ 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 بیٹھا رہا ابھی بکڑا گیا تو ابھی بکڑا گیا کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے دعا کے لیے کہا اس نے دعا کر بادشاہ نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی اس نے لینے سے انکار کر دی جب بادشاہ چل کے تھوڑا سا دور گیا نا تو لکھا ہے کہ وہ اٹھا اور جاکن اس نے بادشاہ کے پاؤں پکڑ لی اور ساتھ کہتا جائے حضور اگر جان کی امان پاؤں تکراز کھلو اب بادشاہ پیٹے ہٹے پیشے ہٹے وہ کہے میں دنیا دار آپ اللہ والے کیوں میرے پیر پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں لیکن وہ پھر پاؤں پکڑے حضور اگر جان کی امان پاؤں تکراز کھلو وہ پھر پیشے ہٹے کہ وہ اللہ والے وہ میرے پاؤں چھوڑے میں تو آگے دنیا دار آپ میرے پاؤں پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں وہ پھر پاؤں پکڑ حضور اگر جان کی امان پاؤں تکراز کھلو بادشاہ نے امان دی اس نے کہا دی امان اس نے جناب وہ پاگو تاری وہ چیرے میں اس نے جو کچھ تدھیلیاں کی تھی وہ اس نے ختم کی تو اپنے بندہ نکل آیا بچہ حیران ہو گئے اس نے کہا ایک کمال کر دیا تم میں کیا تجھے سارا شہر نہیں پہچان سکا تجھے زبان دی تھی اگر تُو میرے سامنے فن کا مظہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا جو مانگے گا دے دوں گا بادشاہی بھی دے دوں گا اب تُو بتا جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے دے وہ رو پڑا وہ رو کے کہتا ہے علی جا مجھے کچھ نہیں چاہی وہ اس نے کہا کیوں تُو نے کچھ لینے کے لیے اپنے فن کا مظہرہ کیا تو تُو کہہ رہا کچھ نہیں چاہیے وہ ارز کرتا ہے حضرت آپ کچھ کی بات کر رہے ہیں مجھے تو سارا کچھ ہی مل گیا اس نے کہا کیا ملا تُو تو ابھی بھی کنگلے کا کنگلہ بیٹھا ہوا ہے کیا ملا تجھے وہ ارز کرتا ہے علی جا آپ نے دیکھا نہیں ابھی میں اس کا ہوا نہیں ابھی میں اس کا ہوا صرف بھولیا میں نے ہونے والا بنایا تھا اس نے بادشاہ بلا کے قدموں میں بٹھا دیا اگر اس کا ہوا جاؤں گا تو کیا کہہ رہے گا اے ہاں 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 چلے ہوا جاؤں اے ہاں 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 ہاں